اگر ہم انڈین انگلیش لٹریچر کے بارے میں جہانا چاہتے ہیں اور اس میں کوئی ایسا ورک تلاج کر رہے ہیں جس کو آپ ٹاپ لیسٹٹ رکھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ اس کو ریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ وائٹ ٹائگر سے سٹارٹ لے سکتے ہیں وائٹ ٹائگر کا جو رول ہے انڈین انگلیش فکشن میں اس کو آپ کسی بھی ورک کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے اس کی امپورٹنس کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ ناول جو ہے دا وائٹ ٹائگر لکھا ہے ایرون ایڈگا نے ہم ایرون ایڈگا کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کون ہے ایرون ایڈگا is an indian writer and journalist his debut novel the white tiger won 2008 man booker prize اور کہا جاتا ہے کہ کئی millions میں اس ناول کی جو copy ہیں وہ throughout the world جو ہے وہ sale ہو چکی ہیں ایرون ایڈگا کی books کون کونسی ہیں most جو top listed ان کی book ہے important ہے the white tiger white tiger کے اندر انہوں نے ایک ایسے driver کی ہمیں کہانی بتائی ہے جو کہ اپنی زندگی کو ایک اس مقام تک لے جاتا ہے کہ وہ خود کو life میں successful بنانے کے لیے کسی بھی ہاتھ تک جانے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ اپنی life کو اس point of view سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو life میں کچھ achieve کرنا ہے اس کے لیے چاہے اس کو کسی کا مرڈر بھی کیوں نہ کرنا پڑے اس چیز کو ایرون ایڈگا نے اس ناول دوائی ٹائگر میں دکھایا ہے نیکسٹ اپ ان کا جو most important ناول ہے ایمینیسٹی بائی ایرون ایڈگا نیکسٹ اپ ہے selection day بائی ایرون ایڈگا the last man in tower بائی ایرون ایڈگا between the assassination یہ ان کے کچھ most important work ہیں ایرون ایڈگا کے اب ان کی technique کو discuss کرتے ہیں کہ یہ کس طرح اپنے works لکھتے ہیں narrative style ہے epistolary technique کو انہوں نے استعمال کی ہے epistolary کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ letters کی فارم میں کوئی work لکھتے ہیں اس کے ساتھ dramatic technique یعنی dramatic monologue یہ استعمال کرتے ہیں یعنی جو narrative ہے وہ dramatic monologue کی technique کے through اپنی story جو ہے وہ narrate کرتا ہے اور sitarical way میں ایڈگا's narrative style is distinctive and innovative ان کا جو style ہوتا ہے وہ innovative ہوتا ہے his narrator جو ہے explore is an apparently simple simple style to state his past including his anger یعنی کہ جو ان کا narrator ہے وہ خود کو dramatic monologue کے انداز میں اس طرح narrate یعنی خود narrate کرتا ہے کہ وہ اپنے جو اس کے past experience ہے اس کی جو life ہے throughout life کی struggle جو ہے وہ اس کو اپنی anger کے ساتھ mix کر کے کس طرح وہ اس کو present کرتا ہے اپنی suffering کو بتاتا ہے اس کے بعد humiliation جو اور اس کے ساتھ ہے detachment کو بھی show کرتا ہے یعنی کہ ایک انسان جب ایک مکیولین approach مکیولین approach وہ ہوتی ہے کہ آپ اگر life میں کچھ بھی achieve کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو بے شک کوئی ایسا طریقہ اکتیار کرنا پڑے جو کہ ہمارے rules اور regulation کے خلاف ہو یعنی کہ ناجائز اور جائز کسی بھی طریقے سے اگر آپ اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں تو وہ it's okay آپ اس کو کر سکتے ہیں اس novel میں ہمیں white tiger کے through ایک ایسے شک white tiger novel میں ہمیں ایک driver کی کہانی کو بتایا گیا ہے کہ وہ خود کو امیر کرنے کے لیے ایک successful آدمی بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوتا ہے اروین ایڈگا کے جو novel ہیں اس میں ہمیں کیا theme دیکھنے کو ملتا ہے introduction سب سے پہلے تو ہمیں جو ہمارا main character ہوتا ہے ان کے novel میں وہ خود کو introduce کرواتا ہے کہ وہ کون تھا اس کی life کیسی تھی اس نے کس طرح struggle start کی like اپنی biography دیتا ہے introductory type میں پھر اس کے بعد globalization globalization جو ہیں ہمیں ان کے novel میں دیکھنے کو ملتی ہیں individualism دیکھنے کو ملتی ہے freedom یعنی کہ ایک انسان کس طرح آزادی چاہتا ہے moral corruption یعنی کہ moral corruption دیکھنے کو ملتی ہیں کہ انسان جو ہے morality base پر کن قسم کی جو corruption وہ کرتا ہے اس کے بعد social class اور caste یعنی کہ جو ہماری class ہے the white tiger کو ہم اگر as the example کے دور پر لیں تو اس کے اندر انہوں نے ہمیں different society دکھائی ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں ایک ایسی society میں دکھاتی ہیں جو کہ صرف اس پناہ پر کام کر رہی ہیں وہ اپنے بچوں کو study نہیں کروانا چاہتے کہ صرف وہ کمائیں اور اپنی فیملی کو earn کریں اس کا سہارہ بنیں لیکن جب ان کو یہ معلوم ہو کہ اگر پڑھائی سے ان کو پیسہ ملے گا وہ earn کریں گے اپنی society اپنی فیملی کو run کریں گے تو اس کے ساتھ پھر وہ اس کو educate کرنے کے کرنے کے لیے راضی ہوتی ہیں لیکن ان کے لیے education کی کوئی important نہیں ہے جو lower class ہے اس کے ساتھ جو ساسا جو ہے upper class ان کے درمیان بھی کسی بھی قسم کی ہمیں moral values تیکھنے کو نہیں ملتی وہ صرف earn کر رہے ہیں ان کے لیے ان کا culture ان کی tradition ان کے emotions ان کے feelings ان کے relations جو ہیں وہ کوئی mining نہیں رکھتے ہیں وہ صرف خود کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس قسم کا ہمیں clash اس میں دیکھنے کو ملا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کس طرح آج کی modern life میں struggle کر رہا ہے صرف کس بیس پر کہ وہ development چاہتا ہے morality کے طور پر نہیں بلکہ اپنی جو اس کی materialistic approach ہے اس کی life کے بارے میں اس کو وہ approach کرنا چاہ رہا ہے اس کے ساتھ marriage in india ان issue کو انہوں نے اپنے works میں دکھایا ہے the indian family indian family جو ہیں ان کے اس ناوز سے ہمیں ہم جو indian family ہے کہ different ایک society میں کس قسم کی families جو ہوتی ہیں وہ رہتی ہیں وہ ہمیں ان کے ناوز میں دیکھنے کو ملتی ہیں